بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome back to my youtube channel آج کی ویڈیو میں ہم لوگ discuss کریں گے کہ security guard جاپ کی جو current situation ہے ue کی market میں وہ کیسی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ message کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یار اگر ہم لوگ visit visit پہ آتے ہیں تو کیا ہمیں job مل جائے گی یا نہیں ملے گی market کی جو current situation کیا ہے لوگ کو job مل رہی ہے یا نہیں مل رہی companies میں جاپ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی walking entry ہو رہے یا نہیں ہو رہے اور بہت سارے security guard کی jobs related لوگ کو سر پوچھتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مجھ گئے گا تو چلیں start کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جو current situation ہے market کی جو current position ہے jobs کی specially security industry میں وہ کیسی ہے تو دیکھیں آج کل scene یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ generally دیکھیں انڈیا پاکستان بنگلدش نیپال میں تو وہاں سے بہت ساری companies hire کر رہی ہیں even اگر transguard کی آپ لے لیں اور بہت ساری companies ہیں جو وہاں سے currently hiring کر رہی ہیں انڈیا سے پاکستان سے نیپال سے اب اگر ہم لوگ بات کریں inside UAE کہ کون سی company hire کر رہی ہے یا نہیں hire کر رہی ہے جو آپ کی position کیا تو دیکھیں بہت time ہو گیا ہے کافی وقت ہو گیا ہے کہ کسی اچھی company کے walk in interview نہیں ہوئے اور کچھ companies نے ضرور cv selection کی ہے جس میں group 4 ایک واحد company تھی جس نے لوگوں کو call کی جن لوگوں نے cv submit کی کچھ لوگوں کو call آئی کچھ کو نہیں آئی تو depend کرتا ہے کہ آپ کی documents پہ کے وہ آپ کو call کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ ان کی جو requirement ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہیں as compared to other companies تو اگر آپ group 4 کو چھوڑ دیں تو باقی almost کسی بھی company نے hire نہیں کہ ہاں کوئی چھوٹی موٹی ایک دو جو low class یا third class companies ہیں جنہوں نے hiring کی ہے جو hiring کرتے رہتے ہیں but generally اگر بات کریں اچھی companies کی تو کافی time ہو گیا ہے کسی company نے hiring نہیں کی یہاں سے اور اس سے آپ اندازہ لگانے آپ سمجھ لیں کہ جو market ہے جو job کی وہ inside ue وہ کیسی ہے because یہاں پہ فیلحال jobs نہیں آ رہی ایک تو main وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گرمیوں میں تھوڑا season کم ہوتا ہے season جو start ہوتا ہے ue کا جو business سے ہی start ہوتا ہے وہ ہوتا ہے winter میں یعنی کہ سپتمبر اکتوبر سے لے کے مارچ اپریل تک season چلتا ہے پانچ سے چھ منہ اچھا کام ہوتا ہے ورلڈ سے لوگ آتے ہیں گومنے لوگ بہت ساری وزٹرز آتے ہیں job seekers آتے ہیں اور کافی سری opportunities ہوتی ہیں لوگ کے لیے تو اس situation میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں وزٹ فیزے کے اوپر تو آپ پہ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ زاہر سی بات ہے کہ jobs ہوں گی تو آپ کو job ملیں گے مارکیٹ میں اگر نہیں ہوں گی تو نہیں ملے گی دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیرا certificate نہیں ہوگا تو پھر job کا تھوڑا سا ملنا بہت مشکل ہو جا اگر کہیں آپ کو کوئی job آفر کرتا بھی ہے تو پھر بھی وہ بھی آپ سے پیسے مانگے گا اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ کیوں بتاتے ہیں کہ ویزٹ ویزے پہ جاپ ملنا مشکل ہے میرے دوست کو ملی ہے کچھ لوگوں کو ملی ہے تو ملتی ہے ایسا نہیں کہتا میں کہ نہیں ملتی بٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ struggle کرنا پڑتا ہے اور یہ لکھی بات ہوتی ہے میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا jobs ملی ہیں بٹ ایسے لوگ کو بھی دیکھا جو street میں آگے جن کے پاس پیسے ختم ہوگئے جن کے پاس رومرنڈ کے پیسے نہیں تھے جن کا ویزا ایکسپائر ہو گیا جن کو فائن پڑ گیا تو یہ ساری چیزیں دیکھیں جب بھی آپ کہیں بھی آپ جاتے ہیں اپنی جرنی کو start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہی ہے کہ بندے نے ایک پلان بنانا ہوتا ہے کہ آپ کو کس راستے سے جانا ہے کہاں رکنا ہے کہاں کھانا ہے کہاں پہ آپ نے آپ کو بھی پوری پلاننگ کے ساتھ جانا چاہیے آپ کو تین پلان رکھنے چاہیے پلان اے پلان بی اور پلان سی مان لیجئے اگر آپ کا پلان اے فیل ہو گیا آپ کو اس میں سیکسس نہیں مل رہی تو آپ کا پلان بی کیا ہوگا اگر بھی انسیکسسول گیا تو پھر آپ کا پلان سی کیا ہوگا اگر آپ پلاننگ کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں کسی بھی جگہ آپ جائیں گے تو میں ہمید ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی بھر ایسے ہی دیکھا دیکھی میں یا کسی کو دیکھے اگر آپ ویڈاوٹ پلاننگ ویڈاوٹ پرپریشن اگر کسی بھی کنٹری میں جائیں گے ایون کے دوبی میں نہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں ویڈاوٹ پلاننگ تو پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے نہیں ہے آپ کو روم بھی ٹوڈنا ہے آپ کو ٹرول بھی کرنا ہے آپ نے اپنا سارا کام بھی کرنا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ اپنے مائن میں رکھ کے آیا کریں تو اوورال جو جاپ مارکیٹر جسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کہا کہ کافی سلو چل رہی ہے دوسری بات یہ کہ لیبرز کی جاپ وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اگر آپ کیونکہ مینٹیننس ریلیٹڈ جاپ بہت زیادہ جاتی ہیں انڈیا پخصان مگلا دیش میں تو وہاں سے آپ جاپ ایزی مل سکتی ہے پھر بھی اگر آپ فیزے پہ آکے کچھ ٹیکنیکل جاپ یا کام کرنا چاہتے تو یہ مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے آپ بہت زیادہ انشاءاللہ نیکس کسی انفورمیٹی ویڈیو میں تب تک میرے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ